ہم اس حکومت کو اس حکومت کے اتحادیوں کو اس حکومت کے سیلیکٹرز کو اس سال کی اینڈ تک دیڈ لائن دیماتے ہیں اس سال 2019 کی اینڈ تک دیڈ لائن دیتے ہیں کسیس نہ لائے نہ اہل کت بھٹلی کو گھر بھیجے بلاول بھٹو کی حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے 31 دسمبر کی ڈیڈ لائن کہتے ہیں سیلیکٹرز اور اتحادیوں کو گھر نہ بھیجا گیا تو مارچ ہوگا وفاق بچانے کے لیے غیر جمہوری قوتوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا زیاالحق اور مشرف کا ظلم برداشت کیا کٹ پتلی کا ظلم برداشت کرنے کو تیار ہیں جس کو مرضی گرفتار کر لو موقف پر سمجھوتا نہیں ہوگا ناکام پالیسیوں سے صوبے دیوالیا ہو رہے ہیں وفاق نے کراچی کو سال میں کوئی پیسہ نہیں دیا لارکانہ میں کنونشن سے خطاب شہباز شریف سے مولانا فضل رحمان کی ملاقات دونوں جماعتوں کا آزادی مارچ پر اصولی اتفاق ہو گیا جل تاریخ کا اعلان کیا جائے گا ملاقات کے بعد احسن اقبال نے کہا تیس ستمبر کو نون لی کے سینٹر ایگزیکٹیف کمیٹی فیسدہ کرے گی اکرم دورانی بولے ہم ہر جماعت کے پاس جا رہے ہیں باقی اپوزیشن جماعتوں کو بھی دعوت دیں گے نون لی کی سی ایسی کے اجلاف میں ہمارا نوائندہ بھی شریک ہوگا آج میں آپ کے سامنے وعدہ آپ سے کرتا ہوں عوام کے ٹیکس کے پیسے کی میں حفاظت کروں گا اپنے سارے ہم خرچے کم کریں گے وزیر اعظم کا بڑا مشن مگر مکمل سادگی کے ساتھ عمران خان کے دورہ امریکہ کی تیاریاں مکمل خصوصی تیارے کی بجائے کمیشل پر واض بر جائیں گے دورے پر صرف ایک لاکھ باسٹھ ہزار ڈالر خرچ آئے گا وزیر اعظم ستائیس ستمبر کو اقوام متحدہ میں کشمیر کا مقدمہ لڑیں گے عمران خان کے دورے سے قبل معاون خصوصی ظلفی بخاری کی امریکہ میں ملاقاتیں کشمیریوں کا معاملہ بھی اٹھایا جب یہ حکومت اس پوزیشن میں آئی تو ملک کی جو اقتصادی صورتحال تھی کتنی بوری تھی ہم نے کوشش کی کہ ایک فسکل آسٹیریٹی کا بجٹ دیا جائے سیویلین گورنمنٹ کے اخراجات کو کم کیا گیا اور ڈیفینس کے ایکسپنڈیچرز کو فریز یعنی منجمت کیا گیا بیس کمپنیز کو چنا گیا ہے کہ جن کے اوپر فاسٹ ٹریک انداز میں ری سٹرکشرنگ ہوگی نجکاری کا عمل تیز دس نئی کمپنیز جنلی مشیر خزانہ کا معیشت کی بہتری کے لیے بڑے اقدامات کا اعلان حفیظ شیف نے کہا تیس بڑی کمپنیز کی ری سٹرکشرنگ کریں گے پبلک سیکٹر میں نہ چلنے والے اداروں کو پرائیویٹ کریں گے حکومت سنبھالی تو ملک دیوالیا ہونے جا رہا تھا معیشت کو بہران سے نکالنے کے لیے اقدامات کرنا پڑے حکومت اخراجات کم کیے اور دفاعی بجٹ نہیں بڑھایا خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ انہیں چاس ایسے اداروں کی نجکاری کی منظوری دی جا چکی ہے جو کہ خسارے میں چل رہے تھے زیادہ خسارے میں چلنے والے اداروں کی نجکاری پہلے محرلے میں کی جائے گی مشیر خزانہ حفیظ شیخ نے وزیراعظم کو اداروں کی نجکاری کے حوالے سے اعتماد میں لے لیا ہے نانٹی ٹو نیوز کا ایک اور اعزاز اداروں کی نجکاری کا فیصلہ بہت پہلے ہو چکا تھا وزیر خزانہ نے جون میں ہی وزیراعظم کو اعتماد میں لے لیا تھا نانٹی ٹو نیوز قومی خزانے پر بوجھ بننے والے اداروں کی نجکاری کے خبر اٹھائیس جون کو ہی اپنے پروگرام میں دے دی تھی آج مشیر خزانہ نے اعلان بھی کر دیا پنجاب میں ڈینگی خطرناک صورتحال اختیار کر گیا چوبیس گھنٹے میں ایک سو ساٹھ افراد میں وائرس کی تصدیق راولپنڈی میں چھاسی نئے مریض ایک نوجوان دم توڑ گیا اسلام آباد میں تریسٹھ لاہور میں پانچ اور بہاولپر میں چار افراد میں ڈینگی وائرس نکل آیا مجموعی تعداد دو ہزار سے تجاوز اسلام آباد پشاور اور کراچی کے اسپتال بھی ڈینگی سے متاثرہ افراد سے بھرنے لگے لاہور میں موت کے سپیڈ بریکر نے زندگی کا راستہ روک لیا تیز رفتار گاڑی بے قابو ہو کر تین زندگیوں پر موت بن کر چڑھ دوڑی ڈیفنس میں وہ تین چوک پر گاڑی کی رکشے کو ٹک کر حادثے میں دو افراد موقع پر ہی جان بھاک اور چار زخمی ہو گئے ایک زخمی اسپتال جا کر دم توڑ گیا ہلاکتیں تین تک پہنچ گئی کراچی پولیس کا مستقبل کے موماروں پر لاتھی چارج کانٹریکٹ اسادزہ کا پریس کلپ کے باہر احتجاج اسادزہ کی ریڈ زون جانے کی کوشش پولیس کا لاتھی چارج اور وارٹر کینن کا استعمال دو اسادزہ گرفتار مظاہرین کو ریڈ زون میں داخل ہونے سے روک دیا مذاکرات کے بعد دھرنا ختم تاہم آج دوبارہ پریس کلپ کے باہر علامتی دھرنا دیا جائے گا سندھ پولیس نے ہماری فیمیل ایڈمیسیس پر بدترین تشدد کیا ہے امتی اداروں نے ہم پر لاتھی چارج کیا ہم تھوڑی ہاتھ جڑ کے آپ کے پاس سائے تھے کہ اس سرے امتحان کرائیں اور ہمیں اس سے اپیئر کروائیں یہ تو آپ کا اپنا فیصلہ تھا لاہور میں پولیس کے سرے امتحان تشدد کا ایک اور واقعہ کیویل ریپول ڈالفین اہلکاروں کا نوجوان پر تشدد تھپڑ مارنے کے فوٹیج نانٹی ٹو نیوز کو موصول تشدد کے بعد موٹر سائیکل سوار تھانہ نصیر آباد میں بند آئی جی پنجاب عارف نواز کی نوٹس کے بعد ایس پی ڈالفین بلاد زفر نے ملوث اہلکاروں کو موطل کر دیا ٹیم تین سو دو کے تینوں اہلکاروں کے خلاف انکوائریاں بھی شروع گجہ والا میں انسانیت سوز واقعہ تنخواہ مانگنا جرم بڑھ گیا اجرت مانگنے پر مالک نے پندرہ سالہ لڑکے کا ہاتھ کاٹ دیا احتشام چھے ماہ سے محمد حسین نامی شخص کے پاس آرے مشین پر کام کرتا تھا لڑکے کے والد احتشام کا کہنا ہے مالک اجرت مانگنے پر تشدد کرتا تھا بیٹے کا ہاتھ زائع ہو گیا ہمیں انصاف چاہیے میر پر خاص میں میت کے لیے ایمبلنس نہ دینے کا معاملہ چیف سیکیٹری سندھ کے حکم پر ڈاکٹر اسلام اور خلیل میمن موطل پی ٹی آئی رہنما حلیم عدل شیخ کی حادثے میں ہلاک ہونے والوں کے اہل خانہ سے تازیت وزیر سہت سندھ سے فوری استیفق دینے کا مطالبہ میر پر خاص پولیس نے مقدمہ درچ کلیا ٹرک ڈرائیور گرفتا اداکارہ سوفیہ مرزا پر منی لانڈرنگ کے الزامات ایف آئی اے لاہور نے چار رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ڈیپٹی ڈریکٹر ایف آئی اے زیاہ اسلام قانونی معاورت کریں گے کمیٹی کو کیس کی جلد تحقیقات کر کے رپورٹ ارسال کرنے کی ہدایت ایف آئی اے کو نیب کی جانب سے تحقیقات کا خط موصول ہوا تھا سعودی عرب میں تیل کی تنصیبات پر حوثی باغیوں کے ڈراؤن حملے یومیہ پیداوار ستاون لاکھ بیرول کمی کے ساتھ آدھی رہ گئی آدمی سطح پر تیل کی قیمتیں بڑھنے کا خدشہ امریکی صدر کا سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلیفونک رابطہ دفاع مدد کی پیشکش کی ایران نے جان حملوں کا امریکی ارزام مسترد کر دیا ملک کے مختلف علاقوں میں بارشوں نے موسم میں تبدیلی کا اشارہ دے دیا کراچی میں تھنڈی ہواوں نے گرمی اور حبز کو بھگا دیا لاہور سمیں کئی شہروں میں بادل جم کر برسے راولپنڈی، اسلام آباد، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بادل برسنے کا امکان دیر بالا کے علاقے بارکڑ میں جالا باری سے کھڑی فصلوں اور باغات کو نقصان تھنڈی ہواوں کے شہر میں گرمہ گرم باربیکیو، ہیدر آباد کے کھانے میار میں اپنی مصال آپ تکاک گرین بوٹی اور سیخ کباب سمیت دیگر مزیدار کھانے کوئلوں پر تیار باربیکیو کے ساتھ املی کی چٹنی، شہری رات کے وقت باربیکیو کھانے نکل پڑے موسیقی